جان بابا سریز میں آج ہم بات کرنے والے ہیں گلتی سے مستیک میں بینز کے بارے میں میں ہوں ڈاکٹر ہریوم گنگوار یعنی آپ کا گیان بابا اور ہم لوگ آج بات کریں گے بین سیپ اور سائش کے بارے میں انسیائٹی میں الگ الگ جگہوں پر بیٹا بین سیپ کا یہ ہوتا ہے بین سیپ کا وہ ہوتا ہے بین سیپ کا فیلانہ ہوتا ہے بین سیپ کا دھماکہ ہوتا ہے اور پھلانے دھمکے کیسے یاد کرو گیا تو اس کے لئے بہت آسان سا طریقہ بھی ہے ایک ساتھ آپ کو بتا دوں میں تو بین سیپ بین مطلب سیم کا آکار سیم کا آکار کچھ ایسا ہوتا ہے یہ بین سیپ تو بین سیپ کی گارڈ سل ہوتی ہے کہاں پر اسٹومیٹل اپریٹس میں آپ پڑھتے ہیں پلانٹ میں بین سیپ کی کیڈنیز ہوتی ہیں ہیومن کی کیڈنی ہو یا فروک کی ہو بین سیپ کی ہو جائیں گی اسپلین بھی بین سیپ کارگن تو تین چیزیں بین سیپ کی آپ کو بتائی گئی ہیں گارڈ سل کڈنی اینڈ اسپلین اب ایک چیز اور یہاں پر سائج کی بات کریں تو بین سائزڈ کے آرگن ہوتے ہیں بیٹا ہمارے برین میں پائے جانے آل فیکٹری بلب یہ جو آل فیکٹری بلب ہوتے بیٹا یہ ہمارے برین کے لیمبک سسٹم کا ایکسٹینشن ہوتے ہیں اور ان کا سائج بین کی طرح ہوتا سیپ کی بات نہیں کر رہے ہیں سیپ میں نے تین بتائے ہیں تو بین سیپ تین چیزیں ہیں گارڈ سل کڈنی اینڈ اسپلین ٹیکن بین سائج میں کون ہے بین کے سائج کے یعنی سیم کے سیڈ کے آکار کا ہوتا ہے آل فیکٹری بلب جو کی ہمارے برین میں پائے اور یہ چاروں پوائنٹ آپ کو انسی آر ٹی میں ایز ایٹیز دیئے گئے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سے جب رو کریں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو میں نئے گلتی سے مستک کے ساتھ ملیں گے جے ہند